انڈیا کا یار جو کائٹ ہے وہ کافی اونچا چلا گیا ہے مجھے جو گائز پاکستانی کائٹ ہے وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی نیو بلوگ تو گائز آج کے بلوگ میں ہم پاکستان اور انڈیا کے کائٹ کا آپس میں مقابلہ کروانے جا رہے ہیں ہمارے پاس ایک انڈیا کا کائٹ بھی ہے جو کہ ہم نے خود بنایا اور ایک پاکستانی کائٹ بھی ہے وہ بھی ہم نے خود بنایا تو گائز دونوں کو اڑائیں گے بہت اونچا اڑائیں گے اور پھر جو ہے اس کا دھاگہ توڑ دیں گے کافی اونچا اڑا کے پھر اس کے پیچھے باگیں گے یہاں میرے پاس دو ٹیمیں ہیں ایک یہ والی ٹیم ہے جو کہ ادھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ایک ادھر حماد ہے حماد علیدہ ہے اور یہ دو جو ہیں یہ دونوں جوان علیدہ ہیں دیکھیں گے گائز پتانگ کو اڑا کے بہت اونچا اڑا کے جو پتانگ کو چھوڑ دیں گے یار پتانگ ہم نے اپنی طرف سے کافی خوبصورت بنائے اب مجھے نہیں پتا آپ کو پسند آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہم نے انڈیا کا جو ہے وہ بنایا ہے کائٹ اور جو پاکستانی کائٹ ہے وہ دیکھیں وہ وہاں پہ جو ہے فلائی کر رہا ہے تو ابھی گائز ان دونوں کو جو پراپر فلائی کروائیں گے لیکن اگر آپ کو یار کائٹ جو انڈیا والے ہیں انہوں نے لازمی سے بتا دینا ہے کہ کائٹ آپ کا جیتے گا یا نہیں جیتے گا اور جو پاکستان وہ اسے ہیں انہوں نے بتا دینا ہے کہ پاکستانی فلائی جو ہے وہ جیتے گا یا پھر نہیں جیتے گا تو گائز جلدی سے جو ہے اچھا ہم نے یار اپنا آپ کا جو قیمتی ٹائم بچانے کے لیے ہم نے جو کائٹ بنانے کی ویڈیو وغیرہ شوٹ نہیں کی جسٹ فلائنگ کی جو ویڈیو ہے وہ شوٹ کر رہے ہیں تو گائز جلدی سے جو ہے آپ فلائی کرواتے ہیں دوستو ابھی جو ہمارا انڈیا کا کائٹ ہے وہ ریڈی کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت جو کائٹ بنا ہوا ہے اچھا یار یہاں پہ ہم نے ریڈ کلر کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ہے گرین کلر کیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وائٹ ہے کیونکہ یار جو انڈیا کا جھنٹا ہے وہ سنٹر سے جو ہے وائٹ ہوتا ہے بلکل باکہ یار اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو جو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے لازمی بتا دینا ہے ہاں یار اس میں یہ کمی ہے جو آپ کا یعنی کہ سنٹر میں گول جو آپ کا ایک جنڈے میں ہوتا ہے نا آپ کا یار جو بھی ایک نشان ہوتا ہے وہ نہیں بنایا ہم نے کیونکہ یار پھر جو ہے مکمل ایک فلیگ بن جانا تھا اور پتنگ جو ہے شاپر ہے یار شاپر پتہ نہیں کس چیز سے بنا ہوتا ہے اور شاپر اس طرح یار شاپر پہ پراپر پورا ایک جنڈا بنانا بہت بوری بات ہے یہ میں بھی سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے اس لئے ہم نے اس پہ پورا جو ہے پراپر جنڈا نہیں بنایا ایسے سین ہم نے سیم پاک فلیگ والے کے ساتھ کیا ہے پاک جو کائٹ بنایا ہے اس کے ساتھ کیا ہے دوستو یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں انڈیا والا جو فلیگ ہے یار وہ کافی انچا چلا گیا ہے یہ دیکھی یہاں پر جو ہے کافی یار انچا چلا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ٹیم بی تھی ہماری یہ دیکھیں یہاں پہ دو جوان وہ کہہ رہے تھے ہیں کہ ہمارا جو کائٹ ہے وہ نیچے سے جا کے جو اچھا فلائی کرے گا اور باقی یہ حماد ادھر جو ہے زلیل ہو رہا ہے بچارہ اور یہ دیکھیں اس کے پاس جو پاکستانی فلیگ ہے یار آپ پاکستان کی عزت رکھ لو گئی اس کے پاس جو ہے پاکستانی کائٹ ہے اور اصل میں گئیس بات یہ ہے کہ جو ٹیم بھی ہے وہ مہاد کو کہہ رہی ہے کہ یار ادھر نیچے آ جاؤ نیچے آ کے جو کائٹ کو اڑا لو ادھر سے اچھا اڑے گا لیکن مہاد کہہ رہا ہے کہ میری زید ہے میں نے چھت پہ اس کو اڑانا ہے چھت پہ اڑانا ہے مجھے لگتا ہے اب اس کے زیدہ ہار گئی ہے کیا خیال ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر سے آ کے جو کائٹ کائٹ کو اڑانے میں میری مدد کرو ہاں جی اچھا اس کو ادھر سے گئیس میں چھوڑ دیتا ہوں شاید شاید یہ ادھر سے اچھا فلائی کر جائے تو میں گئیس یہ ٹیم بھی کا بندہ آیا ہو ہے لیکن یہ جو ہے نا ہمارے اس کائٹ کے ساتھ گداری کرتے ہو یار آپ میں ایک آپ کو پتنگ اڑا کے دے رہا ہوں آپ صحیح نہیں نا اڑا کے دے رہے مجھے دو میں اڑا کے دے رہا ہوں تو لیکن یار گئیس ہمارے جو ہے زیدہ کر رہا ہے کہ میں نے خود یہ پتنگ اڑانا ہے کائٹ اڑانا ہے اور اڑانا بھی یار ادھر چھت سے ہی ہے اور یہ دیکھیں انڈیا کا یار جو کائٹ ہے وہ کافی ہونچا چلا گیا ہے تو ابھی جو ہے گئیس یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو تھاڑا زوم کر کے دکھا دوں اور یہاں پہ جو اس کو اڑا رہا ہے وہ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس کو ٹیم بی کا ایک بندہ اڑا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ گئیس کسی کی بہت ساری گوٹس بھی آ گئی ہیں اور گئیس ابھی فیلال یہ دیکھیں پاکستانی جو یار کائٹ ہے وہ کافی زیادہ مشکل کا سامنا ہو رہا ہے ہماد کو کیونکہ ہماد کی زیدہ ہے کہ میں نے اڑانا اس کو چاہتا ہے یار ادھر سے ریسک ہے ادھر سے آپ گر جاؤ گے اور اور اب مجھے لگتا ہے اب یہ فلائی کار جائے گا شاید یہ فلائی کار جائے لیکن اب جو مشکل ہے مجھے جو پاکستانی کائٹ ہے وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو مجھے جو لگتا ہے کہ ہماد ہماد یار آپ پہ پاکستان کی عزت ہی کی ہوئی ہے کم از کم یہ سوچ لو جیت جائے گا تو گئیس ابھی ٹیم بی کا بندہ آیا کہہ رہا ہے ہماد کو کہ میں آپ کو جو کائٹ اڑانا سکھاتا ہوں کہ کیسے کائٹ اڑانا ہے میں تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جاتا تو ابھی یہ دیکھے یہاں پہ یہ پردے کی دیوار پہ کھڑا ہو کے کنی دے رہا ہے لیکن لیکن گائز مجھے جو ہے پھر امید نہیں ہے کہ یہ اس بار بھی پھلائی کرے گا اور ہماد کو اپنی زیدہار کے نیچے جانا ہی پڑے گا اور یہ گائز کیا کرنا ہے تو گائز یہ اپنی زیدہار گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے کندوں پہ اس وقت پورے پاکستان کا بوجھ پاکستان کو جتانا ہے تو اس لئے آپ نیچے جا کے اس کو کنی دیں گے اور ادھر سے پاکستانی فلائک کو اڑانے کی گائز پوری ٹرائی کریں گے دوستو یہاں پہ جو انڈیا کا کائٹ ہے اس کو فلائی کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پراپر فلائی کر رہا ہے اور ابھی اس کو فیلحال جو اتنا زیادہ دھاگا نہیں دے رہے ہم کیونکہ ہمارا جو پاک کا پاکستان کا کائٹ ہے ہم سے فلائی نہیں ہو سکا یہ دیکھیں ہمارے ابھی اس کے ساتھ زلیل ہو رہا ہے کافی زیادہ دیکھیں فلائی نہیں ہو رہا کائٹ اس سے فلائی نہیں ہو رہا آپ نے بابر کو نیچے بیجا ہے تو گائز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ادھر سے چھوڑ کیا اور یہ دیکھیں نیچے آگے ایک بار میں جو ہے بابر کو یہ لو ادھر سے چھوڑوں دوستو یہاں پہ جو انڈیا والا کائٹ ہے وہ بھی یار مجھے لگتا ہے کہ نیچے گیر رہا ہے لیکن نہیں یہ جو ٹیم یار ٹیم بی کا جو بندہ ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے ہچیار ہے ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا کدھر گیا یہی نیچے تھا کہیں ابھی جو ہے یہ دیکھیں جو ہے جسے ہم نے انڈیا کا کائٹ بنایا تھا گائز وہ اچھا فلائق آ رہا ہے ابھی اور وہ دیکھیں کتنی دور جو ہے وہ گیا ہوا ہے یہاں پہ ٹیم بی کا بندہ میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور گائز یہ انڈیا کا جو فلائق ہے وہ کافی زیادہ سوری انڈیا کا کائٹ ہے وہ نیچے آ گیا ہے تو ابھی ہمارڈ گائز جو انڈیا کا کائٹ ہے یار وہ بھی جو ہے ٹیم بی کے بندے سے نیچے جو آ گیا ہے نیچے گر گیا ہے کائٹ یہاں پہ دیکھیں کپاس ہے کپاس کے اوپر پڑا ہو میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں ابھی جو ہے یار آپ کا کائٹ نیچے گر گیا آپ یہاں کھڑے ہو تو گائز یہ ایک لڑکا گیا ہے ادھر اس کو اٹھا کے جو ہے جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کنی دینے تو یہاں پہ ابھی جو ہے اس کو ابھی جو ہے اس کو کنی دے گا گائز جو ابھی گائز اسے جو ہے کہتے ہیں کہ ادھر سے جو کنی ہے وہ دے دے گا ابھی ادھر سے غائب ہو گیا کیونکہ جو یہ آپ کو سامنے ایک سڑک نظر آ رہی ہے اس سڑک پہ جا کے گائز دے گا یہ کنی کنی دینے کے بعد جو ہے انڈیا کا جو کائٹ ہے وہ پھر سے اڑنا شروع کر دے گا اور ادھر جو حماد ہے ادھر حماد کے کام بھی دیکھ لیں ابھی دیکھیں گائز جو پاک پاکستانی کائٹ ہے وہ یار حماد جو ہے اسے کیا ایشو بنا ہے اس کا گائز یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا گائز جاؤ یار ایک کانہ لے کے آؤ کیونکہ گائز یار جو انڈیا کے کائٹ ہے اس نے کافی اچھا جو ہے فلائی کیا ہے کافی اچھا اڑا ہے کائٹ جو انڈیا کا تھا اور جسے ہم نے پاکستانی کائٹ بنایا تھا وہ یار اب مجھے نہیں پتا وہ حماس کو اڑانا نہیں آ رہا کیونکہ یہ دیکھیں چھوٹی سی چھاتے اور اس پہ بندہ کتنا باغ سکتا ہے تو ابھی جو ہے یہ دیکھیں ٹیم بھی دوستو یہاں پہ آپ کا نظر آ رہا ہوگا جو انڈیا کائٹ ہے ایک تو گائز بار بار موز سے فلائگ آ جاتا ہے یہ انڈیا کائٹ جو ہے پھر ایک بار آ گیا اپنے اروج پہ اور گائز یہاں پہ یہ اچھا فلائی کر رہا ہے کیونکہ یار اس کو اڑانے والا جو ہے ہے تو ٹیم بھی کا جو لڑکا ہے وہ کافی چھوٹا ہے لیکن گائز ہم آپ پتا نہیں کیا کرے گا دوستو اس بار جو ہے ہم پاک کائٹ کو کافی دور لے گئے ہیں اور گائز ادھر سے جا کے جو ہے اس کو اڑائیں گے دیکھیں گے یار اس بار یہ فلائی کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا تو یہ مجھے نہیں لگتا گائز مشکل ہے یہاں پہ کیونکہ یار ابھی جو ایک تو ہوا کافی روک گئی ہے اور دوسرے نمبر پہ تو گائز یہاں پہ ہمارا جو پاک کائٹ ہے یار وہ بھی یہاں پہ فلائی کر رہے ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ پاک کائٹ فلائی کر رہے فلائی کر رہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو یہاں پہ انڈین کائٹ ہے وہ یہاں پہ فلائی کر رہے کیونکہ یار اب جو ہم نیچے آگئے ہیں ادھر پہلے چھت پہ ہم نے جو کافی زیادہ ٹرائی کیا تھا اور ادھر جو ہماد کافی دیر اڑاتا رہے لیکن گائز ہماد جو ہے کائٹ نہیں اڑا پایا اور وہ بھی ٹیم بی کے بندے نے جو ہے گائز کائٹ اڑایا جو کہ ابھی فلحال میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا پاک کائٹ یہاں پہ اچھی طرح سے جو فلائی کر رہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی گائز دیکھیں گے یار کہ کائٹ جو زیادہ دیر گائز جو ہے کونسا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دوسرا کائٹ بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ ٹیم بی کا بندہ ہے جو کہ یہاں پہ کائٹ اڑا رہا ہے تو کیا کہنا چاہو گے آپ اپنے کائٹ کے بارے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا کائٹ ان سب سے زیادہ فلائی کر رہا ہے ابھی دیکھو وہ اڑا تو رہے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے تو گائز یہ وہ بندہ ہے جس نے جو ہے دوسرا کائٹ بھی اڑا دیا ہے شابش یار شانچ بھائی اب بوتل پلاؤ گی آپ جی ماشاءاللہ ضرور پلاؤں گا نہیں بہت ہماد پلائے گا نا اس نے بولا ہے اس کو اڑا کے دو میں پھر آپ کو بوتل پلاؤں گا تو گائز جو ہماد کے ساتھ جو ہے اس کی شرط لگی تھی ابھی ہماد یہ دیکھیں یہاں پہ ادھر کھڑا ہے تو ابھی یہاں پہ جو یہ دیکھیں کائٹ بھی ادھر جائے فلائی کر رہا ہے بہت اچھا گائز یہاں پہ فلائی کر رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو ابھی یار میں کہتا ہوں کہ دونوں جو ہے نا گائز یہاں پہ جو دونوں ہمارے کائٹ ہے وہ بلکل ہم برابر پہ ایک لیول پہ رکھ کے داغہ جو ہے توڑ دیتے ہیں اور دیکھیں گے اس کے پیچھے بھاگیں گے دیکھیں گے کہ ٹیم اے جو ہماد ہے وہ پہلے اپنے کائٹ رکھ پہنچتا ہے یا پھر ٹیم بی یہ والے یہ ایک یہ اور یہ ایک ادھر کھڑا ہے جو ہاں یہ دونوں گائز اپنے کائٹ کو پکڑتے ہیں جو بھی پہلے پکڑے گا اس کو میری طرف سے بوتل ہوگی اس کو میں بوتل پلاؤں گا تو ابھی فیلال ہماد جو ہے اپنے کائٹ کو اڑانے میں مصروف ہے یہ دیکھیں ہماد کو یہ دیکھیں جو ہمارا پاک کائٹ ہے وہ اچھی طرح سے فلائی کر رہا ہے یا اصل میں اس کا جو ایشو بناوا تھا ایک تو ہماد کی زید تھی کہ یہ میں نے ادھر چھت پہ اڑانا ہے بٹ یہاں پہ چھت پہ جو کائٹ فلائی نہیں کر رہا تھا بلکل بھی فلائی نہیں کر رہا تھا اور گئی اس کے بعد جو ہم نے ادھر نیچے آگئے نیچے آکے کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ کافی نیچے آگیا کائٹ ہمارا یہ دیکھیں گائز کائٹ جو پاک کائٹ ہے وہ بلکل نیچے آگیا ہے تو گائز ماشاءاللہ یہاں پہ جو کافی زیادہ گھوٹس جو ہیں وہ چارہ کر رہی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک بریڈر ہے جو کہ گرمی کیونکہ کافی زیادہ ہے اور گرمی کی وجہ سے یہاں پہ ہاں پر آئے بہت زیادہ تمہارے کام سیدھے نہیں ہے کوئی بھی یہ دیکھیں اس کے کام چاہ کریں اس کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا گھوٹ بی بی ہے جو کہ اسی گائز بریڈر کا جو ہے بی بی ہے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی زیادہ یہاں پہ جو گھوڑز ہیں وہ چارہ کر رہی ہیں اور گئیز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ایک بہت پیاری جو بکری ہے جو کہ گئیز ایک ہیرن ہے ہیرن کا کراس ہے اور ماشاءاللہ کافی پیاری ہیرنی ہے اور یہ یہاں پہ سب چارہ کر رہی ہیں تو ابھی فیلال یہ دیکھیں یہاں پہ پاک فلیگ پاک یار ایک تو فلیگ بہت زیادہ جاتا ہے موں میں تو پاک کائٹ یہ دیکھیں کیونکہ یار اس کی ایک سائیڈ کی طرف یہ جاتا ہے یہاں اس کی جو ہے کنی وغیرہ لگے گی اس طرح فلائی کرے گا پھر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ والا جو کائٹ ہے یہ پھر سے ایک بار اڑان بار چکا ہے اور یہاں پہ یہ اڑ رہا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ انڈین جو کائٹ ہے وہ بھی یہاں پہ فلائی کر رہا ہے دوستہ یہاں پہ جو ہمارا پاک کائٹ ہے وہ بھی یہاں پہ فلائی کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ ادھر کپاس میں کڑا اس کو فلائی کروا رہا ہے اور گائز یہاں پہ جو ہمارا دوسرا کائٹ ہے وہ بھی یہ دیکھیں یہاں پہ جو انڈیا کا کائٹ ہے یہ تو یقین کریں کہ کافی گوڈ فلائی کیا ہے انڈیا کے کائٹ نے بھی اور جو پاکستانی کائٹ تھا وہ یار کافی دیر جو ہے اس کا اصل میں تھوڑا ایشو بناوا تھا وہ ایک سائیڈ کو جیسے پنجابیوں کہتے ہیں کنی کھا رہا تھا کنی بہت زیادہ کھا رہا تھا وہ ابھی اس کو سیٹ کیا ہے ابھی اس کو فلائی کروایا ہے تو ابھی فلحال یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ اچھا فلائی کر رہا ہے تو گائز یہاں پہ جو انڈیا ہمارا انڈیا کا کائٹ جو ہم نے بنایا تھا وہ یہاں پہ دیکھیں فلحال ایک ہی جگہ پہ کھڑ کے اچھی فلائی کر رہا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ اڑ رہا ہے اور باقی یار یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پاک کائٹ تھا وہ نیچے اتار لیا ہے کیونکہ یار یہ بلکل بھی ہم سے صحیح نہیں بنا اور اس نے چی طرح سے فلائی بھی نہیں کیا کیونکہ یار یہ جو دو ٹیمیں بنائی تھی ایک حماد کی ٹیم تھی اور گئیز یہ دیکھیں ابھی کیا سے دیکھ رہا ہے عجیب نظروں سے یار یہ جو پاک کائٹ تھا یہ اس نے بنایا تھا اور جو انڈیا کا کائٹ تھا یہ ان دونوں نے بنایا تھا اور ان کا جو بنایا ہوا کائٹ ہے اس نے اچھی فلائی کیا اچھا بلکل اڑا ہے اور ابھی بھی یہ دیکھیں یہاں پہ اچھی فلائی کر رہا ہے اور جو یار پاک کا کائٹ تھا پاکستانی کائٹ تھا پتانگ تھا یار وہ بلکل بھی اچھی طرح سے اڑا ہے فلائی کی ہے لیکن کافی کام کی ہے انڈیا کے کائٹ کی نسبت تو یار یہ تو ہم سے اچھی طرح سے باننی نہیں پائے اس لئے میری نظر میں تو یہ کوئی کمپیئر نہیں بنتا کمپیئر ریزن جو ہے نہیں بنتا باقی یار اگر آپ کو کچھ لگتا ہے آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا کائٹ جیت گیا ہے آپ سے نہیں بن پائے اس میں ہمارا جو ایشو نہیں ہے تو آپ نے کمنٹ میں لازمی سے بتا دینا ہے تو گائیس اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ کون سا کائٹ جیتا ہے پاکستانی کائٹ جیتا ہے یا انڈیا کائٹ جیتا ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس اسی طرح کے کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ